بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہوتا ہے اور سٹومک کے ایک ڈیفرنٹ پارٹس ہے ان پارٹس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کا ہم سٹرکچر بھی پڑھیں گے تو سٹومک دراصل یہ نظام انہزام کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ چوڑا اور کھلا حصہ ہے اور یہ پیٹ کے بالائی وسطی حصہ میں تقریباً امیدی طور پر واقع ہوتا ہے تو میں اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا ہوں یہ نظام انہزام کا سب سے چوڑا اور کھلا حصہ ہوتا ہے اور اس کی جو شیپ ہے یہ مشکیزے کی شکل کی طرح ہوتی ہیں اور اس کی شکل مشکیزے کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پیٹ میں بالائی وسطی حصہ میں امودی واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ سٹومک کا سٹرکچر رفسہ سٹرکچر ڈرا کرتا ہوں اور پھر اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو میں باری باری یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے تو لیٹس اپوز یہ ایک سٹرکچر ہے سٹومک کا سٹومک سے جو خورا کی نالی ہیں خورا کی نالی کے جو آخری حصہ ہے وہ سٹومک سے جا کے ملتا ہے لیٹس اپوز دس ایس ایز ایزو فیگس ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ ہے ایسو فیگس ایزو فیگس سے مراد ہے خورا کی نالی ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں خورا کی نالی اب خورا کی نالی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ تو فیرنگ سے ملتا ہے جسے ہلک کہا جاتا ہے اور اس کا جو اینڈ ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ میدے سے ملتا ہے اور میدے کا ابتدائی حصہ وہاں سے میدے کا ابتدائی حصہ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹس اپوز یہ ہے میدہ ٹھیک ہے اور یہ یہ اس سٹومک اچھا یہاں پہ جو ایزو فیگس کا انڈ حصہ ہے اور میدے کا جو ابتدائی حصہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے ایک ویلو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مسل سے بنی ہوئی ایک ویلو ہوتا ہے اس ویلو کا ایک اپنا نام ہے جسے کہا جاتا ہے کارڈیاک کارڈیاک سفنگٹر سفنگٹر ویلو ٹھیک ہے اور ایک ہے میدے کا جو آخری حصہ ہے ٹھیک ہے آخری حصہ اچھا ابتدائی حصہ ایزو فیگس کے آخری حصہ سے ملا ہوتا ہے اور جو میدے کا آخری حصہ ہے دا اینڈ پارٹ ہے یہ یہاں پہ چھوٹی آن جسے ڈیو ڈینم کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہاں پہ ایک ویلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ریجن پہ ایک ویلو ہوتا ہے میں اس کو پٹی سے ظاہر کر رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے پائلورک سفنگٹر ویلو ٹھیک ہے اور یہ جو ریجن ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیو ڈینم ڈیو ڈینم اور ڈیو ڈینم یہ چھوٹی آنت ہے چھوٹی آنت ٹھیک ہے اچھا اس ویلو سے نیچے یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کو اس پارٹ کو اس کا اپنا نام ہے اور اس پارٹ کا جو نام ہے that is کارڈیا کار دیا اچھا اس کو کارڈیا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پارٹ ہے میدے کا یہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس لئے اس پارٹ کو کارڈیا کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے فندس اس پارٹ کو فندس کا نام دیا گیا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں this part is called فندس فندس اس کے بعد ہے یہ جتنا بھی پارٹ ہے یہ کہلاتا ہے باڈی باڈی سٹومک کا باڈی ہوتا ہے اور اس پارٹ کو this part is called پائلورس پائلورس اچھا تو اس لحاظ سے میدے کے تین ریجنز ہو گئے the first region جو کہ connected ہے ایزوفیگس فراک کی نالی سے ابتدائی سا کارڈیا کے لاتے ہیں یہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو سیکنڈ ریجن ہے فندس اور ترڈ ریجن ہے باڈی باڈی جو ریجن ہے یہ سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے باڈی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے پائلورس اور پائلورس اور جو دیوڈیونم ہے ان دونوں کے ایک پوائنٹ پہ یہ دونوں connect ہوتے ہیں ملتے ہیں اور یہاں پہ ایک ویل ہوتا ہے جس کو پائلورک سپینکٹر ویل کہتے ہیں تو پائلورس کے نام سے ہی اس ویل کا نام رکھا گیا ہے اب ان ویلز کی جو اہمیت ہے وہ میں بتاتا ہوں جب ایزوفیگس سے خوراک میدے کی طرف آتا ہے تو یہ ویلز جو مسل سے بنی ہوئے یہ کلتی ہیں اور کلنے کے بعد خوراک وقفے وقفے سے میدے کے ناراتا ہیں اور اس کے بعد جب خوراک آنا بند ہو جاتا ہے تو یہ ویلز جو بند ہو جاتی ہے کیونکہ ویل کا کام یہ ہے کہ یہ خوراک میدے سے واپس غزا کی نالی یا خوراک کی نالی کے اندر جانے نہیں دیتا ٹھیک ہے سیم پنکشن یہاں پہ میدے کا جو آخری انڈ ہے پائلورس پائلورس سے جب خوراک جاتا ہے چھوٹی آن کے طرف فردر ڈائجیشن کے لیے حازمے کے لیے تو وقفے وقفے سے یہ کلتی ہیں اور خوراک ڈیوڈینم کے اندر آتا رہتا ہے تو جب خوراک آنا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویل بھی بند ہو جاتی تاکہ ڈیوڈینم سے واپس خوراک میدے کے اندر نہ آئے تو یہ تا ایک رب سے ڈائیگرام میں دیکھا اب میں ان کے پارٹس کو یہاں پہ ایکسپین کرتا ہوں ٹھیک ہے پارٹس آف پارٹس آف سٹومک میدے کے حصے ٹھیک ہے تو میدے کے بیسیکلی چار حصے ہیں دہ فرس پارٹ جو میں نے ڈائیگرام کے اندر بتائے ہیں دائٹس کال کارڈیا ٹھیک ہے اور سیکنڈ پارٹ ہے فنڈس اور جو پارٹ ہے that is called body body of stomach اور اس کے بعد ہے fourth part that is called pylorus ٹھیک ہے ہر پارٹ کا ایک اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے سچ از جیسے کہ جو کارڈیا پارٹ ہے کارڈیا کیونکہ یہ دل کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو important فنڈشن ہے جس پارٹ کہ وہ میں یہاں پہ بتاؤں گا سچ فنڈس فنڈس کا کام کیا ہے یہ جتنے بھی ڈیجیسٹیو گیسز ہیں سٹومک کے اندر یہ یہاں پہ کولیکٹ کرتا ہیں ٹھیک ہے نا میدے کے اندر جتنے بھی گیسز بنتے ہیں وہ سارے کے سارے گیسز فنڈس پارٹ کے اندر کولیکٹ ہوتا ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ حصہ یہ حصہ میدے گیسز کو جمع کرتا ہے ٹھیک ہے اور باڈی آف سٹومک جو باڈی آف سٹومک ہیں یہاں پہ من ڈیجیشن پروسس باڈی آف سٹومک کے اندر ہوتا ہے اور باڈی آف سٹومک کیا کرتا ہے کہ یہ تیزاب جیسے ہائیڈوپلوریک انسیڈوس کا نام ہے تیزاب پروڈیوس کرتا ہیں اور کچھ انزائنز پروڈیوس کرتا ہیں جیسے پیپسن یہ ایج سی ایج سی ایل اور پیپسن 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 کیا ہے یہ انزائم ہے یہ بناتا ہے اور ایج سی ایل کیا یہ تیزاب ہے ایسی ایل سے مراد ہے ہائیڈرو کلوریک ایسٹ یہ بناتا ہے اور پائیلورس کا کام کیا ہے پائیلورس جو ریجن ہے یہ بھی انزائم بناتا ہے سچ از انزائم خارج کرتا ہے میں یہاں پہ بنانے سے زیادہ یہاں پہ خارج خارج کرتا ہے ٹھیک ہے اور پائیلورس بھی کیا کرتا ہے یہ پیپسین پیپسین انزائم خارج کرتا ہے اس کے ساتھ ہے ميوکس اور گیسٹرین انزائم یہ خارج کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھے پارٹس سٹھومک اب یہ جو سٹرکچر میں نے یہاں پہ پڑھا ہے یہ جو سٹرکچر ہے یہ جو پارٹس سٹرومک ہے یہ ایکسٹرنل سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیرونی ساخت ٹھیک ہے یہ ہے بیرونی بیرونی ساخت ٹھیک ایکسٹرنل سٹرکچر اب میں اندرونی ساخت اس کا بتاتا ہوں اس کا جو میدے کا اندرونی ساخت ہے وہ بیسیکلی فورگ لیئر سے بنا ہے چار تہہو سے مل کے بنا ہے جو پہلا بیرونی لیئر ہے سیرس لیئر اس کے بعد مسکولر لیئر سیکنڈ لیئر ہے سموت مصول سے بنی ہے اور اس کے بعد جو ترڈ لیئر ہے سب اور اس کے بعد ميوکس لیئر سب سے اندرونی لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے اندر گیسٹرک گلینڈز ہوتے ہیں میدے کے اندر غدود ہوتے ہیں اور غدود گیسٹرک جوسیز رتوبتیں خارج کرتے ہیں اور وہ رتوبت نظام انہزام جو سٹومک کے دائیجیشن ہے اس کے اندر مین رول ادا کرتا ہیں تو میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ انٹرنل سٹرکچر آف سٹومک ٹھیک ہے انٹرنل سٹومک سٹرکچر یہ سٹومک امیدے کا امپورٹنٹ پارٹ ہے تو پوری ریجیشن کے اندر اس کا امپورٹنٹ رول ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ انٹرنل انٹرنل سٹرکچر آف سٹومک ٹھیک ہے سٹومک کا اندرونی ساخت یعنی میدے کا اندرونی ساخت ساخت آجا میں دیکھ جو اندرونی ساخت ہے بسکلی فور لیئرز ہوتے ہیں فور لیئرز سے بنا ٹھیک ہے جو پہلا لیئر ہے تاڈیس کال سیرز سیرز لیئر یہ بیرونی تیہ ہوتی ہے میدے کا اس کے بعد ہے مسکلر لیئر مسکلر لیئر ٹھیک ہے یہ ازلاتی تے ہوتی ہیں ازلاتی تے ہیں ڈیفرنٹ مسل سے بنی ہیں ان میں دو طرح کی مسلز ہوتے ہیں گول مسلز بھی ہوتے ہیں اور سرکولر لانگیٹیون مسلز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے عمودی مسلز اور گول مسلز ہوتے ہیں اور یہ جو مسلز ہیں مسکلر لیئر یہ سمود مسلز ہوتے ہیں اور سمود مسلز میں دو طرح کی مسلز اس کے اندر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سرکولر سرکولر یعنی گول سرکولر مسلز ہیں گول مسلز اور لانگی ٹیوڈنل لانگی ٹیوڈنل مسلز ہیں یعنی عمودی مسلز اور ان کا اپنا فنکشن ہے ٹھیک ہے جو آگے میں بتاؤں گا اس کے بعد ہے سب میوکس لیئر سب میوکس لیئر سب میوکس لیئر ہوتا ہے اور سب میوکس لیئر کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز ہوتے ہیں پلس نرز ہوتے ہیں یعنی خون کی نالیا اور اور آساب ہوتا ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے فورت لیئر میوکس 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 لیئر اور یہ سب سے اندرونی تیہ ہوتی ہیں اندرونی تیہ اچھا جو مین رول ہے میوکس لیئر یہ سب سے اندرونی تیہ ہوتی کیونکہ میدے کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسیڈ جو کہ ایک تیزاب ہے اور یہ بہت خطرنا قسم کے تیزاب ہے یہ میدے کے اندر بنتا رہتا ہے اور یہ جو میوکس لیئر ہے اندر کیا جو حصہ ہے وہ جو میوکس لیئر ہے وہ میوکس لیئر سے اس کی لائننگ ہوتی ہے یعنی اندرونی لیئر میوکس لیئر سے بنی ہے جو میدے کے اندرونی حصے کی حفاظت تو اللہ نے نظام بنایا ہے جو میوکس لیئر ہے وہ میدے کو اس میوکس لیئر کے اندر جو ہیں گیسٹرک گلینڈز ہوتے ہیں گیسٹرک گلینڈز یعنی میدے کے میدے کے غدود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیس پاس دی انٹرنل سکچر آف سٹھومک اب یہاں پہ جو سب سے جو امپورٹنٹ رول ہیں میوکس لیئر کے اندر گیسٹرک گلینڈز کا میں یہاں پہ گیسٹرک گلینڈز کو توڑا سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ گیسٹرک گلینڈز کے اندر ہوتے کیا ہیں اور گیسٹرک گلینڈز فنکشن کیا ہیں کیونکہ جو گیسٹرک گلینڈز ہوتے ہیں یہ نظام انہزام کے اندر بڑا امپورٹن رول ادا کرتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ انزائمز ہوتے ہیں یہاں پہ لکھتا ہوں میں گیسٹرک گلینڈز گیسٹرک گلینڈز بسیکلی یہ میدے کے غدود ہوتے ہیں گیسٹرک گلینڈز بسیکلی چار ٹائپ کے گیسٹرک گلینڈز ہوتے ہیں اور گیسٹرک گلینڈز یہ ایک خاص قسم کی رتوبتیں پیدا کرتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے انزائمز ہوتے ہیں اب انزائم کیا ہوتا ہے انزائم ایک پروٹین ہے جو کہ خوراک کو حضم کرنے مدد دیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ خوراک کے اندر ڈیفرنڈ غزائی اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹین ہیں پیٹس ہیں تو ان پروٹین اور پیٹس کو حل کرنے کے لیے ان کو حضم کرنے کے لیے اس کے ریلیٹڈ انزائمز ہوتے ہیں اس گیسٹرک جوس کے اندر تو گیسٹرک گلینڈز کیا پروڈیس کرتا ہے یہ میں آپ لگتا ہوں یہ گیسٹرک جوس گیسٹرک جوس یہ گیسٹرک جوس بناتا ہے ٹھیک ہے اور گیسٹرک گلینڈز جو ہے چار فور ٹائپس کیا ہوتے ہیں فور ٹائپس ہیں ٹھیک ہے گیسٹرک گلینڈز کے چار ٹائپس ہوتے ہیں اور یہ جو چار ٹائپس کے گلینڈز ہیں یہ مختلف سیل سے مل کے بنائے ہیں تو چار ٹائپ کے گلینڈز ہیں چار ٹائپ کے سیل سے بنے ہیں میں آپ جاتا ہوں میرے کے غدود چار قسم کے ہوتے ہیں اور یہ چار قسم کے سیل سے بنے ہیں ٹھیک ہے پیپٹک سیل اس کو پیپٹک سیل بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے زائمو جینک سیل بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کو چیف سیل بھی کہا جاتا ہے چیف سیل اچھا اب جو پیپٹک سیل ہیں زائم چائے وہ کوئی بھی غدود ہوں چار قسم کے غدود ہوتے ہیں ہر غدود چار قسم کے سیل سے بنے ہیں ٹھیک ہے the first سیل جو کہ کہلاتا ہے پیپٹک سیل زائموجینک سیل یا چیف سیل یہ بناتا ہے پیپسن یہ ایک انزائم ہے پیپسن پروڈیوز کرتا ہے یہ ایک انزائم ہے ٹھیک ہے تو گیسٹرک گلینڈز پیپسن انزائم پروڈیوز کرتا ہے اس کا سیل دوسرا سیل ہے اس کا میوکس سیل میوکس سیل اور یہ میوکس سیل میوکس میوکس پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے میوکس ایک قسم کا گڑا مادہ ہے ٹھیک ہے جو کہ میدے اندرونی جو حصہ ہے اس کی تہک ہفاظت کرتا ہے جو ترد سیل ہے اس آگزین ٹیک سیل آگزین ٹیک سیل ٹھیک ہے اس کو پیرائیٹل سیل بھی کہتے ہیں اس کا کام ہے ایج سیل پروڈیوز کرنا اور سات میں ایج سیل سے مراد ہے یہ آپ میں لکھتا ہو ہائیڈرو کلورک ایسیڈ یہ ایک تہذاب ہیں ٹھیک ہے اور سات میں پیپسین بھی یہ بناتا ہے پیپسین ٹھیک ہے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اور پیپسین بناتا ہے اور سات میں یہ ایک فیکٹر بناتا ہے جسے کہتے ہیں انٹرینزک فیکٹر انٹرینزک فیکٹر اچھا اس انٹرینزک فیکٹر کا کام کیا ہے پیپسین تو ایک انزائم ہے یہ ایک ایسیڈ ہے انٹرینزک فیکٹر دراصل یہ جگر کے اندر سٹور ہوتا ہے جو کی خون بنانے کیلئے استعمال ہوتا ہے انٹرینزک فیکٹر اس کے بعد ہے فور سیل اور اسے کہتے ہیں انٹیرو کو انٹیرو کو مافن سیل انٹیرو کو مافن سیل یہ بناتا ہے گیسٹرین انزائم گیسٹرین اور ساتھ میں گیسٹرین اور سیرو ٹونین سیرو ٹونین سیرو ٹونین ٹھیک ہے تو چار طرح کے سیلز ہیں اور ہر طرح کے جو سیل ہیں پیپسین چیپ سیل زائموجینک سیل پیپٹک سیل یہ تینوں ایک ہی نام ہیں پیپسین انزائم بناتا ہے ٹھیک ہے میوکس سیل ہے یہ میوکس بناتا ہے اس کے بعد ہے اکزینٹک یہ پیریٹیسل پیریٹل سیل یہ ایسیل ہیڈوکلوریک ایسٹ اور پیپسین اور انٹرنزک فیکٹر بناتا ہے انٹرنزک فیکٹر میں نے کام بتا دیا کہ یہ خون بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جگر کے اندر سٹور ہوتا ہے انٹرنزک موفین سیل یہ گیسٹرنگ اور سروٹین ملاتا ہے اب یہ جتنے بھی انزائمز ہیں اور تیزاب ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے ان سب کو کہا جاتا ہے گیسٹرک جوس ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے گیسٹرک گیسٹرک جوس اور یہ جو گیسٹرک جوس ہے جیسے کہ میں نے پہلے یہاں پہ لکھا کہ یہ گیسٹرک جوس بناتا ہے گیسٹرک گلینڈز تو دراصل گیسٹرک جوس کے اندر پیپسین ہوتا ہے میوکس ہوتا ہے ہائیڈرک کلوریک ایسٹ انٹرنزک فیکٹر گیسٹرن ان سیروٹونین یہ جتنے بھی انزائمز ہیں یہ سارے کے سارے انزائمز ڈائیجیسٹن کے اندر ان کا اپنا رول ہے اور یہ ہر انزائم اس سے ریلیٹڈ غزائی اجسا کو حضم کرنے میں اس کے اوپر کام کرتا ہے اس کے پر عمل کرتا ہے ٹھیک تو دس واز دائیجیسٹیو گلینڈز اب اس کے علاوہ اس کے علاوہ میدے کے اندر کچھ اور انزائمز بھی ہوتے ہیں ٹھیک جیسے کہ گیسٹرک میں یہاں پہ لکھتا ہوں گیسٹرک جوس کے اندر میں یہاں پہ سارے انزائمز لکھتا ہوں تاکہ آسانی ہوں گیسٹرک جوس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں نمبر پرسٹ پیپسین ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ ہے H CL یعنی ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اس کے بعد ہے ان ٹرینزک فیکٹر ان ٹرینزک فیکٹر اور نمبر فورت ہے گیسٹرین نمبر فیفت ہے اس کے اندر موکس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور انزائیم بھی اس گیسٹرک جوس کے روز سچ اس گیسٹرک لائپیز ٹھیک ہے اور گیسٹرک امائلیز یہ سارا کہلاتا ہے گیسٹرک جوس گیسٹرک جوس ٹھیک ہے اب اگزامنیشن کے اندر فور اگر اس طرح سے پوچھا جائیں کہ what are the gastric juices that take part and digestion of the food and stomach for example اگر اس طرح سے question آجائے کہ name میں یہاں پہ لکھتا ہوں name the gastric gastric juice that take part and digestion and stomach ٹھیک ہے تو gastric juice کا آپ نے سب سے پہلے gastric juice آپ نے different cells کے نام لکھنے ہیں اور ہر سیر کون کون سا وہ بناتا ہے انزائم بناتا ہے یا آپ اس gastric juice کے اندر جو components ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے question آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں پڑھاؤں گا digestion and stomach اور stomach کا جو basic کچھ functions اس سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور اس کے بات میں digestion کا process بتاتا ہوں کہ stomach کے اندر digestion کیسے ہوتا ہے اور gastric juices اس کے اندر کیسے حصہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں functions of stomach functions of stomach ٹھیک ہے اچھا پہلا stomach کا function کیا ہے کہ یہ یہ خوراک میں موجود protein کو peptone تبدیل کرتا ہے کس کی مدد سے پیپسین پیپسین پلس HCL اچھا میں نے رول بتایا تھا نا کہ پیپسین اور HCL کا ایک اپنا رول ہے غزائی اجساء کے اندر protein ہوتے ہیں اب protein کو کیا کرتا ہے یہ protein کو protein کے اوپر HCL پلس پیپسین انزائم عمل کرتا ہے تو اسے convert کرتا ہے peptones میں تو peptone اس کا digestive form of protein ہے سکن ہے میدے میں میں لائپیز چربی یعنی فیٹس پر عمل کر کے اس کو حضم کرتا ہے جو گیسٹک لائپیز ہے لائپیز سے مراد لیپیڈز یعا فیٹس اس کو حضم کرنے میں کون سا رول ادا کرتا ہے انزائم لائپیز رول ادا کرتا ہے اس کے بعد ہے یہ خوراک کو مایہ حالت میں حضم کرتا ہے اور اسے آنچڑیوں کی طرف پہنچ آتا ہے یہاں پہ خوراک چھوٹے چھوٹے ضرور میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے مایہ شکل میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور مایہ شکل سے پھر یہ مزید انٹسٹائن کے طرف فردر ڈائیشن کے لیے بیشتا ہیں تو یہ اس کا ترڈ میجر فنکشن ہے اس کے علاوہ میدہ ایک انٹی اینیمک فیکٹر یہ ایک انٹی اینیمک فیکٹر بناتا ہے ٹھیک تو یہ تین چار فنکشن امپورٹنٹ امپورٹنٹ یاد رکھنے ہیں ٹھیک نا میدے کا اب میں یہاں پہ پروسس آف ڈائیشن پڑھاتا ہوں کہ میدے کے اندر ڈائیشن کیسے ہوتا ہے ٹھیک میدے کے اندر ڈائیشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خوراک ایزوفیگس سے جب خوراک آتا ہے میدے کی طرف ٹھیک تو میدے کے اندر جو اس کی اندرونی تیہیں جس کو مسکلر لیئر کہا جاتا ہے مسکلر لیئر کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ آف مسلز ہوتے ہیں کچھ گول مسلز ہوتے ہیں کچھ لانگیٹیوڈنل مسلز ہوتے ہیں یعنی امودی مسلز ہوتے ہیں اب ان مسلز کے اندر کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ایک مومنٹ ہوتا ہے جس کو پرسٹالٹک مومنٹ کہتے ہیں اس مومنٹ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جیسے خوراک اندر آجاتا ہے اندرونی موکس لیئر کے اندر تو گیسٹک گلینز گیسٹک جوسز بناتے ہیں جس کے اندر ایسی ایل پیپسین ڈیفرنٹ انزائمز ہوتے ہیں تو یہ مسکلر لیئر ہے جو ازلاتی لیئر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان گیسٹک جوسز کو خوراک کے ساتھ مکس کرتے ہیں ان اور ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مایہ حالت میں بدل جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسے فردر یہاں پہ چھوٹی آن کی طرف بیش دیا جاتا ہے اب یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ یہاں پہ تیزہ بھی انوائرمنٹ ہوتا ہے ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ایسیل ایسیڈک انوائرمنٹ یہاں بھی بناتا ہے جس کی وجہ سے خوراک یہاں پہ حضم ہو جاتا ہے اور آخر کار جو حضم شدہ خوراک ہیں وہ ایک گاڑا مایہ کی شکل اختیار کرتا ہے جسے قائم کہا جاتا ہے اور اس قائم کو فردر سمال انٹسٹائن کا جو ڈیوڈینم ہے اس کے طرف بیجتے ہیں اور یہاں پہ پائلورک سپنکٹر کلتا ہے اور وقت وقت سے یہاں پہ ڈیوڈینم کے نرخ خوراک آتا ہے تو یہ ہے ڈائیجیشن پروسس اب میں اس ڈائیجیشن پروسس کو سٹیپ وائز یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈائیجیشن 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 سٹومیک ٹھیک ہے پہلا کیا ہوتا ہے میں آپ لکھتا ہوں کہ جب خوراک کی نالی کے آخری حصے میں غزہ پہنچتی ہے تو کارڈیاک سپینکٹر ویل کھلتا ہے اور خوراک میدے میں پہنچتا ہے اور یہ یہ ویل ویل یہ ویل وقفے وقفے سے کلتا ہے اور بند ہوتا ہے یہ ویل وقفے وقفےں سے کلتا ہے اور بند ہوتا ہے بند ہوتا ہے جب خوراک کی نالی آخری حصہ میں اغزاء یہاں پہ پہنچتی ہیں تو کارڈیک سپنکٹر مسل یہ کلتا ہے اور خوراک میدے میں پہنچ جاتی ہے تو یہ جو کارڈیک سپنکٹر ویل پہ یہ وقفے وقفے سے کلتا ہے کیونکہ خوراک ایک دم سے میدے کے اندر نہیں آتا ہے خوراک توڑا توڑا کر کے میدے کے اندر آتا ہے تو یہ کلتا ہے بند ہو جاتا ہے آج جب یہ بند ہوتا ہے تو خوراک میدے سے واپس ایزوفیقنس کے اندر نہیں آ سکتا ہے سیکنڈ جو اس کا پروسس ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میدے کے ازلاتی تے میں میدے کی ازلاتی تے میں مسلز کی حرکات کی وجہ سے گیسٹرک جوس خوراک کے ساتھ ساتھ ملاتے ہیں اور یہ خوراک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے جو مسکلر لہنے ہیں وہ کنٹیکشن اور ریلیکسیشن کرتا ہے پرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے جوسس کو خوراک کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے وجہ سے حضنک کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ انزائمز ہوتے ہیں وہ اس کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے بعد پھر خوراک مایہ حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ گھڑا مایہ کی شکل اختیار کرتا ہے جسے قائم کہا جاتا ہے قائم اب اس خوراک کو قائم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک گھڑا مایہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے قائم جسے قائم کہتے ہیں اور پھر اسے چھوٹی آنٹ یعنی جیوڈینیم ڈیو ڈینیم میں پائیلورک وال کلتا ہے اور چھوٹی آنٹ میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو تو دس واس آل دیجیشن پروسس ان سٹھومک ہی ہے سٹھوپنگ کے لئے سارا دیجیشن پروسس جو میں نہیں ہاپی لکا اب فور اگر میں اگر میں اگزامنیشن پوائنٹ سے یہاں پہ اس طرح سے پوچھوں یا اس طرح سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے کہ explain the دیجیشن پروسس ان سٹھومک ٹھیک ہے تو سٹھومک کے اندر دیجیشن پروسس ایکسپلین کریں تو یہ اور یا اس طرح سے کوششن آ سکتا ہے اس پارٹ میں سے کہ what are the parts of سٹھومک سٹھومک کے پارٹس کی نیم لکھیں یا جو میں نے ایک کوششن یہاں پہ لکھا تھا کہ different گیسٹک جو 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 ہیں وہ جو حصہ لیتے ہیں ان کے یہاں پہ نام لکھیں یا اس کا رول یہاں پہ لکھیں تو کسی بھی طرح سے کوششن آ سکتے ہیں so this was the today's lecture about digestion and سٹھومک تو انشاءاللہ پھر next lecture میں ہم further digestion پڑھیں گے small intestine اور large intestine کے اندر digestion پڑھیں جو final digestion کا process ہوگا امید ہے کہ آج کا lecture easy تھا انشاءاللہ پھر next lecture میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ